بسم اللہ الرحمن الرحیم دورانے سرس وفات پانے کی صورت میں یہ گروپ شورس کی رقم ملازمین کے لوہکین کو ادا کی جاتی ہے اور ریٹائرمنٹ کے پانچ سال کی اندر اور ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ اگر ایک سرکاری ملازمین ہے اس کے رقم کچھ معمولی سی رقم جو ہوتی ہے اس کی تنخواہ میں کوٹوٹی کی جاتی ہے اس کے بعد یہ رقم with profit جو ہوتی ہے وہ سرکاری ملازمین کے لوہکین کو اگر ایک ملازم دورانے سرس وفات پا جاتا ہے تو اس کو دی جاتی ہے ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ ملازمت یعنی ریٹائرمنٹ کے پانچ سال کی اندر بھی اگر ایک سرکاری ملازم وفات پا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ رقم وہ رقم کا یعنی اس کے لوہکین اور اس رقم کے حق دار ہوں گے سب سے بڑا مطالبہ جو سرکاری ملازمین کا اب تک چلا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو گروپ انشورنس کی رقم ہے وہ ان کو ادا کی جائے ان کی زندگی میں یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ رقم ان کو ادا کی جائے اگر ہم لائف انشورنس کی بات کرتے ہیں کیونکہ گروپ انشورنس کی رقم جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری لائف انشورنس جو کمپنی ہیں اس کے پاس چلے جاتی ہے اور جس سے وہ اپنا کاروبار اور مختلف قسم کی وہ کاروبار کرتے ہیں اور پھر اس پہ انٹریسٹ لکھاتی ہے اگر ہم ان لائف انشورنس کی بات کریں تو وہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی پولیسیز کرتے ہیں انشورنس پولیسی لائف انشورنس پولیسی کرتی ہے تو اس میں وہ دیکھیں کہ اگر وہ بندہ وفات پا جاتا ہے تو فوری طور پر اس کو رقم ملتی ہے بسورت دیگر یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی جو پولیسی ہے وہ میچور ہوتی ہے تو اس کو اچھی خاصی رقم جو ہے وہ لائف انشورنس کمپنی جو ہے وہ اس کو ادا کرتی ہے اور وہ رقمی پرافٹ کے ساتھ اس کو ملتی ہے اس طرح ملازمی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ رقم ریٹائرمنٹ کے بعد فوری طور پر ان کو ادا کی جائے یہ نہ کہ ملازمین کو اس صورت میں وفات یعنی یہ یوں سمجھے کہ اگر ملازم نے یہ رقم حاصل کرنی ہے تو پہلے وہ اللہ نہ کرے وفات فوت ہو اس کے بعد ان کے لوحکین کو یہ رقم ملے تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں یہ رقم کیونکہ بقیدہ طور پر ان کو کٹوتی جب کرواتے ہیں تو ان کو چاہیے رقم ادا کی جائے بات کرتے ہیں عدالتوں کی عدالتوں کے اندر مختلف قسم کی یہ کیسز لگے ہوئے ہیں پنجاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب وفاق اور سندھ یہ تین ایسے صوبے ہیں جن میں ابھی تک گرم پیشورس کی کے بارے میں کوئی فیصلہ اتنا اچھا نہیں آیا اور نہ ہی کوئی رقم ادا کی گئی ہے صرف ایک فیصلہ آیا تھا جو خیبر پختو کا ہائی کورڈ کا ایک فیصلہ آیا تھا جو کہ اکتوبر دوہزار چودہ کو یہ فیصلہ آیا جس میں انہوں نے ایک بقیدہ طور پر اس ہائی کورڈ میں فیصلے کے خلاف جو حکومتی سپریم کورٹ اور پاکستان چلے گی تو سپریم کورٹ ریجسٹری نے بھی وہ فیصلہ جو ہائی کورڈ کا فیصلہ اس کو بہار رکھا اور اس کے بعد وہ رقم سرکاری ملازمین کو دوہزار چودہ کے بعد جو بھی ریٹائرمنٹ پر چلے گئے سرکاری ملازم ان کو وہ رقم ملنا شروع ہوگی اس میں بقیدہ طور پر بورڈ ایک مطلب نوٹفکیشن جاری کیا اور اس میں ایک بورڈ بنایا جو کہ اس کے حوالے سے پالیسی کے حوالے سے کام کرے گا اور اس میں انہوں نے اپلیکیشن درخواستیں بھی مانگی آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر ان کو یہ رقم دوہزار چودہ کے بعد اب اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اگر بلوچستان کی بات کریں تو اس میں بھی بلکل ایسے ہوا انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت جو ایک بل پاس کیا اسمبلی میں اور ان کو بھی یہ رقم ملنا شروع ہوگی اب بات کرتے ہیں سندھ کی سندھ میں دوہزار بیارہ میں سوری سندھ میں دوہزار اکیس میں ایک فیصلہ آیا اب یہ ہوا کہ وہ فیصلہ تو آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ تین مہینے کے اندر امپلیمنٹیشن کروائیں لیکن وہ امپلیمنٹیشن نہ ہو سکی تو اس کے لیے یہ ہوا کہ انہوں نے لکھ دیا کہ متعلقہ جو سرکاری ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس پر اس کے بارے میں کوئی پولیسی واضح کریں پولیسی بنائیں اور اس کے بعد یہ رقم کی ادائی کی کی جائے جس طرح خیبر پختوں کا حکومت نے یا بلوچستان حکومت نے کیا لیکن ابھی تک وہ لیتو لال سے کام رہا کیونکہ گورنمنٹ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی اگر بن بھی جاتی ہے تو بڑا فیصلہ ہے فیصلے کے بعد پھر یہ سٹریل لائف کی طرح یہ کیس چلا جائے گا وہ سپریم کورٹ میں چلی جائے گی اس طرح سے یہ بڑا لمبا ایک قسم کا پروسس جو ہے نا وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی اور وفاق کی اور اس کے علاوہ سندھ کی تو ابھی تک ان میں کوئی ایسا ہزاروں کے حساب سے ریٹیں پڑی ہیں جو کہ پنجاب گورنمنٹ پنجاب ہائی کورٹ میں چل رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلکہ پنجاب ہائی کورٹ کی تو مختلف ہائی کورٹ کی جو ریٹیں دی ان کو ایک جگہ یقجہ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ بڑا فیصلہ ہوگا وقلہ حضرات نے بھی وہاں پہ بہت سے پینسنل سے وہاں پہ اس کے جو کلائنٹ بنے اور اب بھی ان کی جو ویڈیو ہر دوسرے چوتھے دن آتی رہتی مختلف وقلہ کے کہ آپ کلائنٹ بنے پھر آپ کو یہ رقم ملے گی حالانکہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں آپ کے سامنے ہائی کورٹ کا فیصلہ خیبر پختوں کا تھا جو دوزر چودہ کے بعد ریٹائر ہونے والے تمام ملازمین کو وہ رقم ادا کی گی سیسرہ بلوچستان میں ادا کی گی آپ ان کی کلائنٹ بنے یا نہ بنے آپ اپیل میں شامل ہو یا نہ ہو یہ رقم آپ کو ملے گی ملے گی تو اس کے لیے یہ بھی مختلف سرکاری ملازمین کا پینشنل کا سوال تھا کہ کیا ہم اس ریٹ میں جائیں کہ نہ جائیں بلکل نہ جائیں ہاں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں مذہب آپ صاحبی استطاعت ہیں آپ اس میں پھر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آتی اتنے سال اتنے مہینوں اور سال ہو گیا ڈیٹھ دو سال سے یہ کیسز پڑے ہوئے ہیں اس پہ پیش رفت کیوں نہیں ہوتی تو اس کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے انہوں کو کلا حضرات کو کہ وہ اس پہ کوئی نہ کوئی امپلیمنٹیشن کروائیں اور اس کے بعد اس کا جو ہے نا کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے آئے اور اب تو بہت سارے ایسے پینشنلز ہیں جنہوں نے ریٹیں بھی کی ہوئیں اس کے بعد وہ وفات پا چکے ہیں بچاروں کو وہ رقم بھی نہیں ملی انہوں نے پیسے بھی اپنی اتنے سارے ضائع کار تو مقصد یہ ہے کہ مجودہ صورتحال میں چاہیے کہ ان پہ امپلیمنٹیشن ضرور ہو عدالتوں میں ریٹیں چڑھ رہی ہیں اس کے حوالے سے وقلہ حضرات کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد جو بڑا ایک ریلیف ہے سرکاری ملازمین کو وہ لے کر دیں آج کی یہی بڑی آچ ہے اس کے علاوہ اس کے ریٹس بھی آئے آپ نے دیکھا کہ اس کے ریٹس بھی مطلب آئے گی یہ ریٹ ہے اس کے بارے میں بھی کافی ساری ڈیٹیل تھی کتنے پیسے ملے گے لیکن ملے ابھی تک نہیں صرف دو صوبوں کے علاوہ